اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری جبان لکھلا سکتا ہے تو وہ اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے رب فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کرلو اس پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑھا سکتا ہوں جو ستائے سبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے انہیں تو اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین نکھا ہے تمہیں اللہ ہرگز مایوز واپس نہیں لوٹائے گا آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی بردہ نہیں تحجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتا ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں موجزیں ان کے لیے ہوتے ہیں جو سبر کرتے ہیں بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تم قطرہ مانگتے ہو اور میرا رب تمہیں دریہا عطا کرتا ہے اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ تمہیں جل ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چاہیں نہیں لینے دیتی اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے جب دل کو اللہ سے جون لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون برعالمہ دینا چاہ رہا ہے حجب کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے نا تک دعائیں فوراں قبول ہو جاتی ہیں جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں انجیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے اللہ پر ایمان مضبوط رکھو جن کی ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو موجزے ہوتے ہیں دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راستی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بہار سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجد پر ختم جوانی کی عبادت اور میں اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے